اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضا اپنے شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لکھ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سو مامین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعایں ہیں اللہ پاک سب کو خیری سے رکھے اپنے زمان میں رکھے اور موسم بھی تھوڑا سا چینج ہو رہا جا رہا ہے آپ کو بتا ہے سردی چلی گی اور گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج کیا بن رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب سیزن آگے نا آئس کریم کا میٹھوں کا تھنڈے تھنڈے اور جس طرح سے ہمارے ریفریشنگ سے ڈرنکز بنتے ہیں سمودیز وغیرہ اس کا سارا سیزن آگیا تو آج کیا بن رہا ہے آج بڑے مزیدار سی پالک چنا پنیر بن رہا ہے پالک چنا پنیر اتنے مزے کا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں جو لوگ ویجیٹیرین ہیں جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں سبزیاں دالے وغیرہ ان کے لئے بڑا مزے کا اور مجھے تو خیر ویسی بڑا پسند ہے بہت مزے کا بن رہا ہے اس کے ساتھ ایک بنا رہے بہت مزے دار سی ہم بنا رہے ایک کلیجی بن رہی ہے جو مسالے کے ساتھ کلیجی بن رہی ہے اور وہ بھی بڑے مزے کی ہے کافی دنوں کے کلیجی بھی نہیں بنائی اور کلیجی کھانی بھی چاہیے آپ کو بتا ہے نا کہتے ہیں کہ آئرن کی جس کے کمی ہوتی ہے بلڈ کی کمی ہوتی ہے ان کے لئے بڑی اچھی ہے اور روز روز تو خیر کھانا مینی چاہیے کبھی مہینے میں دو مہینے میں ہفتے میں ضرور کھانی چاہیے اور پھر آپ کو بتا ہے جب عید آتی زیادہ بکرہ عید بھی بنتی ہے لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھی بنا لنی چاہیے کھانی چاہیے اچھا دوسری ہم ایک اور ریسپی بنا رہے ہیں بہت مزے دار سا سائنویچ بسکٹ ڈلائی بہت سمپل والا بڑا مزے دار سا یہ میٹھا ہے جو جھٹ پٹ بن جاتا ہے کبھی ہوتا ہے ہم نے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کیا بنا ہے تو بس یہ اس طرح سے آپ فٹ آفٹ بنا سکتے ہیں تو یہ تین ریسپیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میں نے ساری چیزیں رڈی کر کے رکھ دیا پالک بھی کٹنگ کیے ساف کیے چنے ہافڈن بوائل کیے اس کے بعد ٹومیٹوز بھی کٹ کیے انین بھی کٹ کیے لیکن اب ہم کیا کریں گے پر آپ کو اس کی انگریز بتائیں گے اور اس کے ساتھ اس کا میتھر بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے ایک پین لے لیا اس کے اندر میں نے پیاز کو چاپ کر کے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ پیاز ہے چاپ کر کے ڈال دیا اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں آئل پیاز براؤن ہو رہا ہے انگریڈینٹس آپ کو بتاتے ہیں چلیں جی بسم اللہ رمانے رہیم یہاں پر جائے گا آئل تاکہ پیاز ہمارا براؤن ہو تھوڑا سا کام ہے ابھی ذرا فری تھی جلتی آگی تھی تو میں نے کہا چلو یہ کٹنگ پٹنگ کا کام کر لیتے زیادہ اچھا ہے تو جب تک یہاں پر پیاز ہو رہا ہے براؤن تو یہ میں انگریڈینٹس بتاتی ہوں یہاں پر کیا ہے ہمیں چاہیے پالک کی ایک پوری گڑی ایک کلو کی ٹھیک ہے چنے ابلے وے چاہیے دو ادار پیازے ایک ادار ٹیماٹر تقریباً آپ کو چاپ کیوئے آدھا گلو چاہیے ہری مرچے چاہیے زیرا ایک چاہیے کا چمچ کٹی لال مرچ دو چاہیے کے چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ حلدی چاہیے کا چمچ دھائی سو گرام کے تاپنیر چاہیے پچاس گرام مکھن چاہیے ہرز بھی ضرورت ہم اس میں آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے پیاز پیاز کو براؤن کر رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاہتے ہیں اس کو رکھتے ہیں یہاں پر چولے پر تاکہ یہ جلدی سے براؤن ہو جائے ٹھیک ہے جلدی سے براؤن ہو جائے گا پھر کلیجی مسالے کی طرف بھی جلیں گے ٹھیک ہے اور مسالے آپ کو بتاہتے ہیں کیا کیا یہاں پر ہو رہا ہے پیاز براؤن پیاز کو اس طرح سے چاپ کریں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پالک کو آپ نے ضروری نہیں ہے بلکل باریک باریک چاپ کریں موٹے موٹے بھی کٹنگ کر لیا کریں وہ بھی صحیح رہتی ہے جب یہ چنے کے ساتھ پکے گی تو یہ بلکل باریک باریک سی ہو جائے گی جب پکنے کے بعد کھل جائے گی چنے ہے جس کو بوائل کے تقریباً آدھا کلو ٹھیک ہے آدھا کلو چنے چنے کے اندر میں نے صبح پتہ کیا ہوا ہوا یہ سین تھا کہ رات کو تو مجھے یاد ہی لینا چنے کو سوک کرنا ہے اب میں ایک ٹپ بھی آپ کو بتا رہی اگر آپ یہ ٹپ پر فولا کریں گے تو آپ کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے بھی کبھی آپ لگے نا آپ کے باس ٹائم نہیں ہے اب چنے کو جلتی سے اس کو پھولانا ہے کیا کرنا ہے تو آپ کیا کیجئے گا پہلے چنوں کو بہت اچھی سے دوئیے کہ اس کے اندر سوڈا ڈالیں گا سوڈا ڈالنے کے بعد پولی تنگ بیگ ہوتا ہے شاپر جو ہوتا ہے جو جیسے دودھول ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو روڑ بھائن چڑھا دے آدھے گھنڈے پونے گھنڈے کے اندر یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے چنے بہت ٹائم لیتے ہیں زائر ہے اس کو پانی میں ڈپ ہوتے ہیں رات پر اوبر نائٹ یا چار پر گھنڈے جائے تو اس کی وجہ سے بڑے اچھی ہوگے یہاں پر چنے میں نے بھائل کر لی اور یہ بھی بتا دیتا ہے جب تک کیا ہے براون ہے یہ میں نے کیا کیا ہے میں دودھ لیا تھا ڈیٹ کے لوگ ہی چپنا ہے ڈیٹ کے لوگ دودھ لیا فریش ملک گیا اس کو چولے پر پکنے رکھا اس میں بوائل آیا اور میں نے اس میں ڈال دیا سرکا سرکا ڈالا تھوڑی در بعد دودھ پھٹ گیا دودھ پھٹ گیا اس کے بعد میں نے اس کو چھانا اس کا جو پانی میں نے رکھ دیا رات کو اس پانی کا کیا کروں گی آٹا جب گوندیں گے آٹے میں ڈال دیں گے پانی ویسٹ نہیں کریں گے آپ سالن بکا رہے ہیں اس میں جو آپ سالن میں ہوتے ہیں پانی کی جائے گا وہ اس پر ڈال سکے ویسٹ نہ کیجے گا تو یہ میری کوٹی چیز اور اتنے مزے کی ہے کہ میں آپ کو کیا پتا خاص ہو جب آپ سالڈ بغیرہ بنا رہے تھے اس میں بھی آپ ڈال کے کھا سکتے اور یہ بڑی زبردست کوٹی چیز ہے تو یہ میں نے کوٹی چیز اس طرح سے بنایا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پیاز ہمارا ہو رہا ہے یہاں پر براؤن ٹھیک ہے اچھا سا اس کو براؤن کریں گے اور میں نے اس کو چاپ کر کے ڈال دیا تھا چھوٹا چھوٹا سا تاکہ اور جلدی اس کا ریزلٹ آج ہے تو یہاں پر کیا ہے میرے پاس جو مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیماتر ہے اس کے بعد زیرہ تو میں اس کے ساتھ ہی ڈالوں گے تھڑا سا فرائی ہو جائے اس کے بعد یہ کوٹی بھی لان میں رہا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں نمک اور حلدی نمک دیکھ لیجئے گا ایک چائے کا چمل ڈالیں گے اس لیے کہ نمک جو ہے وہ پالک میں بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا نمک کا خیال کر لیجئے گا کم پڑا تو آپ دوبارہ بھی ڈال دیں گے بس یہ تھوڑے سے مسالے پیاس کے ساتھ فرائی ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹیماتر تو یہاں پر پیاس مسالے یہ تھوڑے سے اس کے ساتھ بھولتے ہیں بڑا اچھا سا اس کا ایک آتا ہے ایک آرومہ آتا ہے جب تھوڑا سا پیاس کے خالی ویسے نا آل میں ڈالی گورنا جل جاتے ہیں لیکن جب اس کو آپ نے پیاس کے ساتھ فرائی کرنا ہے تو اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا فلیور آتا ہے کلر بھی بہت اچھا آجاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ پیاس جو ہماری لائٹ لائٹ سی کلر کی کوری ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جائیں گے ٹیماتر ٹیماتر ڈالنے کے بعد اب اس کی تریجے گا آپ بہت اچھے سے بھنائی تاکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیماتر اور یہ جو مسالہ جو ہے یہ بہت اچھے سے بھن جائے ٹھیک ہے اچھا یہ کورٹی چیز ویسے تو میں نے کیوب میں کلی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پتیلی میں دم دیں گے آخر میں جسے ہری میرچو ہرا دن لیالتے پھر آپ نے کرش کر کے یہ ڈالنا ہے اپنے مکھن ڈالنا ہے اور کچھ دیر کے لیے دھم دے گیجے گا تو اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے جب اس کے اندر میکس ہو جاتی چلوں کے ساتھ تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں اس طرح نہیں کروں گی کیوں نہیں کروں گی ریزن یہ ہے کہ میں نے جو جس طرح سے ہم کہتے ہیں ہمارے میکزین کے اندر پچور آتی ہے اس کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری کوشیر دی لیکن گھر میں جب ہم بناتے ہیں ہم وہی ریسیفی کو فالو کرتے ہیں دھم پہ دے دیا وہ کردی دا رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ آج کل پیس بک پہ بھی ڈال رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم بھولتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو لے اس طرح سے میرے پاس چنے چنے کا تھوڑا سا مسالے کے ساتھ دھونتے ہیں پھر پالک ڈال دیں گے چاہے آپ پالک بعد میں ڈالیں یا پہلے ڈالیں وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو تھوڑا میں اس کے ساتھ بنائی کریں گے اچھے ہی طرح سے اچھے بڑے مزے کی چیز ہوتے ہیں بس آپ نے اس کو اپنے ہفتے میں ایک دفعہ تو جرور بنا کے کھا لیا کریں اور خاص طرح پر وہ لوگ جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا زبردر سے پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے اچھے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا سا بھون بھی جانے لیکن ابھی اس کے ہم نے اس کو تھوڑا بھونائی کرنے کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس پالک پالک ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو چڑھا دیں گے تاکہ یہ ہلکی آگ پہ پکتا رہے دونوں چیزیں ابھی چلتے ہیں بریک کی طرح بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے پانی کتنا ڈالنا ہے پالک کتنی ڈالیں گے آپ کو بتائیں گے اور پھر لائیں گے ایک چھوڑا سا بھرے گے تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور بریک سے جانے سے پہلے چنے بہت اچھے سے بھون گے تھے اور وہ نیچے لگنا شروع ہوگے تو میں نے کہا کیوں نہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں میں نے پانی ڈال دیا لیکن ابھی یہ میں آپ کو بتاتے ہوں اب اس کے اندر جائے گی پالک اور پالک ڈال کے ہم کیا کریں گے اس کو ہم رک دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجے گا چنے اور اس کے اندر جائے گی پالک بسم اللہ یہ ویسے تو پالک زیادہ ہی تھی بس اس کو میں ابھی ڈھک دوں گی یہ آرام سے پکتی رہ گی اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کی بنائی کریں گے آخر میں بٹر اور اس کے اندر جائے گا پانیر ٹھیک ہے یہ اس کو اس طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب اس کو ڈھک کے رکھتی ہوں تاکہ یہ آرام سے اس کے ساتھ پکتی رہ گی یہ بہت اچھے سے پکانا ہے یہاں پر میں چولے کو ہلکی آگ پر رکھتی ہوں تاکہ ہلکی آگ پر یہ پکے گی چلیں بس پل لائے رمانے رہے ہیں اچھا جی اب یہ ہم نے کر دیا یہاں پر اس کو بند کرتے ہیں یہ زیادہ تھی پالک اس لی اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اچھا جی اب چلتے ہیں ہم یہاں پر کلے جی کی طرف پالک کا تقریباً تقریباً سارا کام کمتھیٹ ہو گیا صرف اس کے اوپر جائے گی یہاں پر دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک ہم ڈالیں گے اس کے اوپر پانیر اور دوسرا بٹر اب کلے جی مسالہ کی طرف چلتے ہیں بڑی سمپل سی ریسپی ہے لیکن یہ کلے جی جس طرح سے میں کہہ دی تھی نا کہ کھانی چاہیے تو ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ کھا دیجئے اس کے لئے ہمیں آدھا کلے جی چاہیے آپ بیف لے لیں آپ مٹن لے لیں آپ بکرے کی لے لیں مرکی کی لے جی لیں آپ لوگ جو کھاتے ہیں وہ اس سے ساف سے لے گیا میں نے جو لیا گائے والی تھی ٹیماٹر لیں گے دھائی سو گرام اور دھائی سو گرام کتنا دہیں لیں گے چار کھانے کی چمچ لیمون کا رس اس کے بعد اس میں کٹیوی مرچ لیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک آدھی چاہیے کا چمچ سفیز گھرا ایک چاہیے کا چمچ ساتھ میں اس کے اندر ہمیں چاہیں گی ہری مرچیں چاہرہ ٹھیک ہے ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ ہرہ دنیا آدھی گڑھی ہے کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ پسا گرم مسالہ ایک چاہیے کا چمچ اور آدھا کپ کے اتنا آئل تو ایک پین لے لیتی ہوں چلے جی اس کے اندر ڈالتے ہیں آئل ٹھیک ہے آدھا کپ کافی رہے گا اس کے اندر آئل بسم اللہ رمانے رہیں یہاں پر ہے میرے پہلے میں کھلے جی کو کروں گی مرونیٹ کروں گی یہاں پر آپ نے اس میں لیمو کا رسٹ ٹھیک ہے کھلے جی کے اندر کوشی کر لیں اس کو جتنی دیر بھی آپ مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اگر اس میں مسالہ بھی ڈال دیں گے تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے اس سے سمیل بھی ختم ہو جائے گی بعد میں میں اس کو ڈرین آؤٹ کر دوں ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سا کم کرتے ہیں تاکہ یہ پالک تھوڑی سی پک جائے نیچے نہ لگیں تھوڑا دیر آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ کھلے جی کی جو سمیل ہوتی وہ بھی ختم ہو جائے اچھا یہاں پر ہے میرے پاس ادھرک لسل یہ چلا جائے گا اس کے اندر سمپل ریسپی اتنی زیادہ مشکل ہی نہیں ہے اچھا ابھی میں نے چولا اس لیے بند گیا آپ کو تاکہ دم سے تیل گرم ہوتا ہے پھر انڈنا چروع ہو جاتا ہے یہ ام نے ادھرک لسل اس میں ڈالا تمارٹر کو کٹنگ کرتے ہیں چولا بند گیا تمارٹر کو چوب کرتے ہیں تمارٹر کو چوب کرتے ہیں تمارٹر کو چوب کرتے ہیں تقریباً ایک پاہ کے جاتے ہیں اگر ایک چھوٹی سی پیاز ڈالنا چاہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر مسالہ جیسے گھر میں ہوتے ہیں فیملی میمبرز کچھ زیادہ ہوتے ہیں تم کہتے ہیں تھوڑی سی گریوی مسالہ ہو تو بے شک ایک ادھت آپ پیاز بھی اس میں چوب کر کے ڈال سکتے ہیں ادھرک لسل ڈال کے میں نے چولا بند کیا ہے تاکہ میں تمارٹر کو کٹ کر لوں وانا وہ جل جائے گا پھر ہم سارے مسالے ڈال دیں گے پورے مسالے کو تیار کر کے کلیجی ڈال کے ہائی فلیم پہ بھونے گے کلیجی کو ڈھکنا نہیں ہے کلیجی میں پانی نہیں ڈالنا تو اس لئے اس کو تیز آگ پہ بھونائی ہوگی اسی تیز آگ کے بعد یہ کیا ہے بہت اچھے سے گل بھی جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہری مرچے ہرا دھنیا ڈال کے پھر بے شک آپ ڈھک کے دم پہ رکھ دیجے گا صحیح ہے یہ ہر دفعہ جب بھی میں بناتی ہوں تو آپ لوگ کو ٹپ ضرور دیتی ہوں کہ اس کے اندر پانی نہ ڈالے گا اور اس کو کورنا کیجے گا چلیں دیتے ماڈر ہمارے کٹ کے اب چولے کو جلا دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں سا یہ براون ہو جائے ادھرک لسل اچھا یہاں پر ہے میرے پاس رائی ہے یہاں پہلے ڈال دیں تھوڑا اس کے ساتھ پرائی ہوگی اور ساتھ میں زیرا ان کو سائٹ پہ کر لیتی دونوں چیزیں میں نے ڈال دی کٹیوے مرچے کسوری میتھی لمک تھوڑا سا آدھی جائے کا دبا تھوڑا سا پسا گرم مسالہ سائٹ پہ رکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں غلطی سے دوبارہ دوبارہ نہ ڈال دوں اس لئے فورا میں سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر اس کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پر چیک کرنا پڑتا ہے ونہاں پر نیچے لگنا جائے چلیں چلیں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو لظر آرے سارے مسالے لیسن ادھرک کے ساتھ پھوڑا اس کو فرائی کرنا ہے تاک اس کا ادھرک لسن کا جو ایک آتا ہے نا پشبوسی بڑی مزی والی وہ آنے چاہیے یہ سارا مسالہ تماتر تماتر اچھا جو میں نے لیمون لگا کے رکھا ہے اس کو سارا چھنی میں رکھوں گے تا تھوڑا سا پھانی جائے گا تاکہ تماتر جو ہے ہمارے گل جائے مسالہ اس کرتیان دہیں بھی ہم اس میں رکھے لیکن پہلے میں اس کو تھوڑی تشکلی دلکھ کروں گے تاکہ تھوڑا سا سا یہ تماتر صل 알아 وراک کے تماتر جو ہے سابر سابر الگ الگ تیر رہے ہوں گے چلے جی اس کو ڈھک جیتے ہیں یہ ہو گیا اب کیا کام ہے اس کا کلے جی کو چھنی میں رکھیں گے اس کا ایکسٹا جو بھی پانی ہے لیمو کا راستہ یہ سارا نکل جائے گا جب ہی نکل جائے گا یہاں پر مسالہ تیار ہوگا ہائی فلم پر اس کو ڈال کے بھوننا ہی کریں گے پھر میرے پاس دہیں ہم دہیں اس پر ڈالیں گے لیکن ابھی نہیں ڈالیں تو یہاں سے بھی کرتی میں تھوڑا سا نیٹ ان کلین اس لیے کہ یہ سارا کام جو ہے ہمارا ہو چکا ہری مرچے ہرا دنیا جائے گا اور یہاں پر ایک میٹھا بن رہا ہے بڑا سمپل مزے دار سا جو ہم یہاں پر چوکلیٹ سانویچ بسکویو لے لیں یہاں اپنے حساب سے کریم جو بنے لیے سٹروری فلیور کیلئے جس کو ہم نے وپ کر کے فریج میں رکھ لیا ہے کسی ایسے بھدام ڈال دیجئے گا تو اس کے بعد ہم چھوٹا کرلیں گے تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم لے لیتے ہیں بڑیک سے واپس آئیں گے تو پھر کلیج ہوئی ڈال کے کریں گے تیز آگ پر اس کی بھنایی تو جب تک لیتے ہیں چھوٹا سا بڑیک موسیقی موسیقی اس طرح سے ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے مسالہ ریڈی ہوا پھر ہم ہائی فلیم پس کو بنایے ہری مرچے ہرا دنیا ڈال دیجئے گا آخر میں یہ پورا یہ دیکھیں اس کا مسالہ تیار ہو رہا ہے کھٹی کھٹی بڑے مزی کی ہوگی ٹیمارٹر ہے پیاز میں نے نہیں ڈالا لیکن میں نے آپ کو یہ دیا آپشن دیا کہ آپ ایک ادر پیاز ٹاپ کر کے ڈازیں یہاں پر اس کی بڑی مزی کی خوشبوہ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست پالک اور اس کے ساتھ چلا پالک گرین گرین نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں میں نے بڑے بڑے پتی لی تھی بہت باریک چاپنے کی اچھا یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے پنیر اور بٹر سید اچھا آدھا میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں پنیر اور آدھا بٹر باقی جو ہم گارنشن کے لیے اپر رکھیں گے بہت مزی کا اس کا ٹیسٹ ہے میں نے دیورین پریکس کو ٹیسٹ بھی کر دیا یہ میرے پاس ہے پنیر اس کا میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں گے اس طرح سے اور باقی جب ڈش میں نکالوں گے تب اپر سے ڈالوں گے ڈال دیا بہت مزیدار اور بڑی ہیلی رسپی ہے یہ اس کے اوپر ایک بٹر اور باقی ایک پیس جو ہم دش میں نکالیں گے تو اپر سے ڈالیں گے صحیح یہ دو چیزیں باقی کی ہیں ہاری مرچے کاٹ کے ڈال دیتے ہیں اسی کے اندر ہی ٹھیک ہے جب تک کلے جی کا ہمارے پانی جو ہے ڈرائے ہو رہا ہے پھر میتھے کی طرف چلتے ہیں میتھا کا تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا فٹا فٹ جھٹ پڑ ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کو میں نے کریم کو بیپ کر کے رکھا ہے اور صرف لیئرز دینے ہی ہم نے سے یہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ چلا گیا ہرا دھنیا ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے زہرہ پالک ہے اور دال ہے تو ہرا دھنیا ڈالنے کی ضرورتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی بڑا مزے کا مسالہ جو ہے اس کا تیار ہو جائے لیکن اس کو تھوڑا سا میں نے اور ڈرائے کرنا ہے اس لئے کہ بنا کلے جی ڈالوں گی تو کلے جی بھی پانی چھوڑے گی تو پھر وہ بڑا مطلب بربر کی طرح ہو جاتا ہے میں نے چاری کی ایسا ہو یہ دیکھیں دہیں کو اور تماتروں کو ہلکا ساں میش بھی کریں گے اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں بھی آگئی ہیں ریزن کیا تھے ٹھیک ہے کون ہے سنا ہے شیخ اپوراس اسلام علیکم سنا علیکم اسلام کیا ہے آپ میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو آپ کا شب بہت اچھا ہے آپ کا ویکنڈ بہت اچھا تھا بڑا انجوائی کیا اچھا بھی ٹرائی کیا فرینڈس ویک مزے آیا اچھی تھا بڑا مزے آیا بڑا مزے آیا وہ دیکھتی تھی بہت مزے آتا اسے ویکنڈ کو ساری دوستیں آئی تھی بڑا اچھا رہا ہے چینج ہو گیا کافی ٹائم کے بعد چینج ہو گیا بڑا اچھا ہوا بڑا اچھی بڑا اچھی بڑا اچھی بناتی ہیں آسان سی جلد فٹا فٹ بن جاتی ہے اچھا کوئی فرمائش ہے آپ کی فرمائش یہ آپ گرمی آرہی ہیں کریلے گوشت بنانا سکھائیں بھنڈی گوشت ہو گیا کریلے گوشت بھنڈی گوشت بھنڈی گوشت بھنڈی گوشت بھنڈی گوشت یا vì چیز بھی چیز بھنڈی چیز ڈی درکھ ایسی ایسی بھنڈی چیز درکھ آپ سبزیوں میں کسی سالن میں بھی use کریں گے اس میں نہیں آئے گی لیکن بار پر اس کو use نہ کریں ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ ایک سے دو دفعہ سے زیادہ نہ کریں گے ٹھیک ہے چلنج یہ دیکھیں بڑا مجھے دار سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ یہ بڑا ہی زبردست قسم کی کلیجی مسالے کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب یہ کلیجی کو میں نے لیمن جوز دالا تھا چار کھانے کے چلوز ڈالنے کے بعد اس کو میں نے پانی اس کا سارا پھیک دیا اب یہ اس میں جائے گا سہیے اس کو میں سائیڈ پہ رکھتی ہو پھر میٹھے کی طرف چلتے ہیں بس میٹھے کا بھی ساری چیزیں بڑھی ہیں کچھ بھی نہیں ہے کوئی کام ہی نہیں ہے چلیں گے یہاں پر یہ دیکھیں ہری مرچے اور یہ میں نے ڈال دی اس میں کلیجی ٹھیک ہے بس ابھی اسی ساتھی میں اس کو بنائی کرتی جاؤں گی اور بعد میں ہرہ دنیا ڈال کے بعد تھوڑی درکلی دم پہ رکھیں گے اچھا اس کی رنگت دیکھیں عموماً جب بھی آپ کلیجی بنا رہے تھے کالی سی رنگ ہو جاتی ہے بڑی بوری سی لگتی اور کھانے کو بھی دلنی کرتا ہے اب آپی رنگت دیکھیں کتنی پیاری سی اسی ٹھیک ہے تقریباً ایدی ریڈ ہو گیا اچھا جی رانی سے بار کرتے ہیں جڑا والا سے مارے ساتھ ہے اسلام علیکم رانی اسلام جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں رانی کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک بہت اچھکا شو آپ کا چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں چلیں بہت شکریہ کیا فرمائش کریں گی کیا کہیں گی اوہ اچھا جی اس کا بھی ہم نے چولہ بند کر دی ہیں یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کی بنائی کریں جلتی سے میں میٹھے کے بھی انگریڈینس آپ کو بتاتی ہوں تو بتانی ان کی کال کیوں ڈروپ ہوگی اللہ کرے دوبارہ مل جائے تاکہ وہ بات کر سکے ٹھیک ہے نام بھی بڑا پیارا تھا رانی جڑا والا سے ٹھیک ہے اچھا جی انگریڈینس آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چلیں بریک سے واپس آتے ہیں جب تک یہاں سے نیٹن کلین کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو بنائی کرتے ہیں یہ ایک ریسیپی تو ہماری کمپلیٹ ہوگی اب ایسا کرتے ہیں جب تک کلیجی کو بھونتے لیتے ایک سوڑا سا بریٹ جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر مزیدار دو ریسیپی تیار چکے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی کلیجی کو میں نے ہائی فلم پہ بھونہ ٹھیک ہے ہائی فلم پہ بھوننے کے بعد پاس میں مشکل سے دم پہ رکھا لیکن یہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی ہے اگر آپ پانی ڈال دیں گے اس کو ڈھکے رکھ دیں گے پک پکے ربڑ بن جائے گی تو آپ اس چیز کا ضرور خیال کی جیگا کہ کلیجی کو زیادہ نہیں پکانا پورا مسالہ تیار کیا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈال دیں اچھا جی اب لاسٹ ریسیپی سانوچ بسکیٹ ڈیلائٹ کیلئے نوٹ کری جیگا کریم ہمیں چاہیے دو پیکٹ کنڈینس پلک ایک ٹین چاہیے وینیلا ایسنس آدھی چاہیے اس کے ساتھ کوئی بھی آپ سانوچ بسکیٹ لے لیجے گا بار آدھا مادام پچاس گرام آدھا کپ چینی اور سٹوبری ہز بھی ضرورت گارنشن کے لیے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا سمپل ہے بالکل یہ میرے پاس ایک ادھا ٹری ہے یہ میں نے کریم کو جو آتی ہے پیکٹ والی جو فوراں وہ کریم میں نے اس میں ڈالی تھی کہ اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس کے لیے آپ کو پتہ نا تھوڑا سا ہم کیا کہتے ہیں میک اپ کے لیے میک اپ کے لیے تھوڑی سی کریم رکھ لیتے ہیں اس میں میں ڈالتیوں کندنس میں وہ پنک کلر بڑا پیارا سا لگ رہا اس لیے چاری تھی کہ تھوڑا سا اس کا میک اپ کے لیے رکھ لیتے ہیں یہاں پر میں ڈالتیوں ٹھیک ہے شما سے بات کرتے ہیں وزیرہ بات سے اسلام علیکم کیسی ہے شما اللہ کا شکر بلکل خیریت سے شکر ہے آپ کی کال مل گئی دینہ کافی اچھوں سے ٹرائی کر رہے تھے مگر آپ کی کال نہیں مل گئی اچھا آپ کتنے ٹائم سے ٹرائی کر رہی ہیں قریبا چھ ماہ تو ہو گئے ہیں یا اللہ اتنے لمبا ٹائم ہو گیا ہاں جی جلتی سے بتا دیں کیا فرمائش کریں گی اگر کال ملی گئی ہے تو اب اس سے فائدہ اٹھائیں جی آپ کی رسکیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہم ٹرائی کر پہ رہے ہیں چلیں بہت شکریہ اور مجھے بتائیں کوئی فرمائش ہے آپ کی تو بھی بتا دیں کوئی فرمائش نہیں ہے اگر آپ کا تو انام ہے تو پہلی صفحہ کال کیے اچھا آپ نے اس لئے کال کیا انام کے لئے ٹھیک ہے نا ہاں نا اس لئے کال کیا بہت شکریہ بہت شکریہ نام نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد آئے گا تو ہم آپ کو ضرور دیں گے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ یہ میکنی اس کے بھی کیم میں مٹھے کیم میں جو پیکٹ میں ملتی ہے یہ میں کونڈینس میں ڈال دیا اسے اس طرح سے مکس کرتا ہے کونڈینس میں ڈال کریں چند کترے والے لائسنس اگر نہ بھی ڈالیں وہ اس کے اندر کوئی فلیور آرہ ہے لیکن اگر آپ پکٹس کے اندر دوسری لیں گے تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر اس کے اندر نا بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے مکس کر لیا اب یہ ہے بسکٹس ہیں اس کو آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے چنگس کر لیں آپ چاہیں اس کو آپ نے ثابت بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح سے آپ اس کو ڈالنا جائے تو میں ایک لیر جو دے رہی ہوں اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے یہ ایک چلی نا سانوچ چوکلیٹ سانوچ بسکٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جب آپ اس کو بائٹ لیں گے تو آپ کے ایک ادد بسکٹ کا ایک پیس بھی آئے گا کریم کے ساتھ صحیح ہے چلیں جی سٹاوبری ہے تھوڑی سی گارنشن کے لیے باقی کچھ اتنی زیادہ بچوں کے لیے جو ہوتی نا فٹا فٹ جھٹ پٹ والی یہ وہ رسپی ہے کوئکلی بسکٹس آپ اپنی مرضی سے پرین بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر جائے گی کریم اس کے اندر ٹھیک ہے کریم اور کنڈنسمنٹ ڈالیں گے اس کو اس طرح سے آپ نے ہلکا سا آپ اس کے اوپر ایک لیئر جائے گی بسکٹس کی ٹھیک ہے جو ہمارے پر بسکٹ رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے کریم اس کے اندر ساری مکس ہوتی جائے گی بہت زیادہ اس کو ہم نے لیکوٹ میں نہیں کیا اس لیہی نہیں کیا کہ ورنہ وہ بسکٹس سارے سوگی ہو جائیں گے بس اس کو فریزر میں رکھیں تھنڈا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں گے آپ کو بڑے مزے کا لگے گا ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ رگا دیتے ہیں کاریمل میں نے بنایا کاریمل کے بعد اس کے اندر بادام ڈالے ٹرے کو گریز کیا اور اس کے اوپر ہم نے اس کو تھنڈا کر دیا ٹھیک ہے تھنڈا کر کے اس کو موٹا موٹا سا کرنچ کر دیا اب یہ اس کے اندر یہ باقی کی یہ کریم جالی جائے گی یہ دیکھیں چلے جی یہ دے ابھی میں دیکھتی اگر پائپنگ بیک ہے تو باقی کو ہم پائپنگ بیک کے ساتھ اس کے اوپر اوپر سے تھوڑی سی گانشنگ کر لیں گے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے یہ تینوں کی تینوں ہماری ریسپیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی یہاں پر میرے پاس سٹوبری ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے سٹوبری اور یہ میں نے جو آپ کے سامنے کرنچ بنا کر رکھا تھا بادام تھے ٹھیک ہے روستڈ بادام تھی میرے پاس چینی ڈالیا آدھا کپ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اوائیو میں نے ڈال دیا وہ چینی کا جب کیرمل تیار ہوا چولا بند کیا پھر بادام ڈالے ڈال کر اس کو پھلا دیا اس کے بعد یہ موٹا موٹا سا کرنچ بند گیا اب یہ اس کے اوپر ڈائے جائے گا اس کے بعد سٹوبری جائے گی اگر میں دیکھتی ہوں میں پاس پائپنگ بائے گا تو یہ ڈال دے بنا اوپر سے یہ ہی لیئر دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو وہ کر دیں گے ڈش آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ریسپیز ہماری تینوں ریڈی ہو چکی ہیں اب ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں ریکہ بریک کی طرف ریسپیز کارڈ آئیں گے ان کو اپنے نوٹ کرنا ہے چلتے ہیں ریکہ بریک کی طرف جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں بہت مزیدار سا میٹھا تیار ہو گیا جھٹ پٹ والا کریم کو آپ نے وپ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے کنڈنس ملک ڈالنا ہے اس کے بعد بسکٹ لیجئے گا کوئی بھی بسکٹ لیجئے گا لیئر دی گیا اور اس کے اوپر یہ ڈال کا اور سٹوپی ڈالے گا کیرمل والا کرنچ اور مدام کا وہ ڈالے گا اور خوب سارا اس کو تھنڈا برف کر کے آپ کھائیں گے مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے بہت مزیدار سا یہ آپ پالک چنہ پنیر بھی بہت اچھا بنا ہے مکھن کا اوپر سے تڑکا اس کے بعد پنیر اوپر سے بہت مزیدار بنا آپ ضرور کلیجی تو میں آپ کو کیا بتاؤ اترے مزید کی بنی ہے سوفٹ سی جوسی سی کلیجی بنی ہے بلکل ڈرائی نہیں کلر دیکھیں کلیجی پکنے کے بعد کالی ہو جاتی ہے آپ کو بتائیں کتا رنگ کالی ہے یہاں دیکھیں رنگت بھی اس کی بڑی خوبصورت سی ہے اور بڑے مزید کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپیز کو انجوائی کیجئے اور آپ کے لئے لیے کیا رہی ہے بڑی مزیدار سی رسیپیز ٹھیک ہے ایک بنا رہی ہے چوکلی چلی ٹارٹ پنا رہی ہے اور ٹونہ نوڈلز کیسرول بن رہی ہے تو آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا بڑی مزیدار سی رسیپی ہے ٹونہ بہت زبردست فش بھی ٹھیک ہے تو بس آپ نے بلکل مسنی کرنا ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بھی فیڈبیک دینا ہے زرنک کو بھی دینا ہے انشاءاللہ کلملا کہا تو تیسی طرح سے نئی رسیپیز کے ساتھ مجھے و میں ٹیم کو جا دے گا دعا میں آنا اللہ حافظ مجھے و میں ٹھیک ہے